بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دوستو آج ہم بات کریں گے ایکسل کے اندر سیلری پلس اللاؤنس کیسے کیلکولیٹ کی جاتے ہیں تو آفیس کے اندر آپ کو کچھ اس طریقے کا ڈیٹا دے دیا جاتا ہے اور یہاں پر آپ کو جو ہے وہ تمام امپلائیس کے نیم ان کی ڈیزگنیشن دے دی جاتی ہے اب ان کی ڈیزگنیشن کے اکارڈنگ جو ہوگا آپ کو یہاں پر جو ہے وہ ان کا میڈیکل اور کنوینس اللاؤنس آپ کو یہاں پر کلکولیٹ کرنا ہوگا اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کے پاس کچھ امپلائیس کے نیم ہے ان کا ڈیزگنیشن ہے اب ڈیزگنیشن کے اکارڈنگ کتنا میڈیکل اور کتنا کنوینس دیا جائے گا اس کے لئے ہم نے یہاں پر ایک ٹیبل بنا کے رکھا ہے جس میں ہمارے پاس یہ پاس چل رہا ہے کہ جو ایڈمنیسٹریٹر ہے اس کا میڈیکل اللاؤنس کتنا ہے 10% ہے اور کنوینس کتنا ہے 12% اسی طرح ہر ڈیزگنیشن کے جو اکارڈنگ ہے یہاں پر ان کا میڈیکل اور ان کا کنوینس لکھا ہے اب سب سے پہلے ہم دیکھیں گے ہماری جو ایمپلائیس کی جو بیسک سیلری ہے اس بیسک سیلری کے اکارڈنگ جو ہے وہ میڈیکل اللاؤنس کتنا پرسنڈ بنتا ہے تو میں یہاں پر کیا کرتا ہوں ایکوال لگاتا ہوں ایکوال لگا کر یہاں پر سب سے پہلے میں انڈیکس کا فارمولا اپلائے کروں گا انڈیکس کے فارمولے کے اندر سب سے پہلے مجھے یہاں پر جو ہے وہ ایرے اپلائے کرنا ہے تو ایرے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا یہاں پر تو ایرے کے لیے آپ کو جو ہے میڈیکل والا پورا کولم آپ کو یہاں پر سیلیکٹ کر لینا ہے اور یاد رہے کہ یہ جو کولم ہے آپ نے اس کو F4 سے لگ کرنا ہے F4 سے لگ کر دیں گے اس کے بعد آپ لگائیں گے کومہ اب یہاں آپ سے پوچھے گا رو نمبر تو رو نمبر کے لیے آپ کو یہاں پر match کا فنکشن اپلائے کرنا ہے تو یہاں ہم دو فارمولے کو ایک ساتھ کمبائن کر رہے ہیں match فنکشن کے اندر آپ سے پوچھے گا look up value تو look up value کے اندر آپ کو کرنا کیا ہے جو آپ کی designation ہے آپ نے اس والے سیل کو سیلیک کرنا ہے تو آپ نے یہ والا سیل سیلیک کیا اس کے بعد آپ یہاں پر لگائیں گے کومہ اب یہاں آپ سے پوچھے گا look up area اب look up area کے اندر آپ کو کیا کرنا ہے یہ اب آپ کو ترہا سا دھیان میں رکھنا ہے کہ اب آپ نے جو ہے وہ look up value تو یہ دیئے designation اب look up area آپ نے اسی کو بنانا ہے جہاں پر آپ کی designations ہیں تو آپ second table میں جا کر designation والا پورا column جو ہے سیلیک کر لیجیے گا اور اس کے بعد اس کو بھی آپ نے f4 سے freeze کر لینا ہے تو جیسے آپ f4 press کریں گے freeze ہو جائے گا اس کے بعد کومہ لگائیں گے exact match کے لیے آپ کو یہاں پر zero apply کرنا ہے اس کے بعد ایک bracket آپ close کر دیں گے جو کہ آپ کی match formulaic ہے اس کے بعد second bracket آپ close کر دیں گے جو کہ آپ کی index formulaic ہے اب میں یہاں پر کروں گا enter جیسے enter کروں گا اب دیکھیں میرے پاس answer میں کیا آرہا ہے 0.1 آرہا ہے اب یہ 0.1 کیا چیز ہے اگر میں یہاں پر جو ہے وہ اس کو percentage کے اندر change کرتا ہوں تو دیکھیں میرے پاس administrator کا جو medical allowance کو کتنا ہے 10% مل رہا ہے تو آپ یہاں پر جا کر match کر سکتے ہیں اسی طریقے سے اگر ہم اس کو کرتے ہیں drag جیسے ہم drag کریں گے یہاں پر تو دیکھیں in charge کا جو medical allowance کتنا ہے 20% آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر 20% ہے اب یہ جو ہمارے پاس answer آرہا ہے یہ as a percentage میں آرہا ہے جو کہ percentage تو ہمارے second table میں بھی لکھے ہیں ہمیں یہاں پر جو ہے وہ اس percentage کو پورا calculate کرنا ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے اسی formula کو آپ نے change کرنا ہے index کا اور جہاں آپ نے formula لکھا ہے اس کے starting یعنی equal کے بات آپ کو یہاں پر آپ کی basic salary select کر لینا ہے اس کے بعد آپ اس کو کر دیں گے multiply اب اس سے کیا ہوگا جو answer آئے گا اس کو multiply کر دے گا آپ کی basic salary سے تو آپ کا 10% 20% medical allowance ہوگا وہ یہاں پر نکل کے آجائے آپ کریں گے enter تو یہاں پر آگیا اچھا یہاں پر دیکھیں percent میں آرہا کیونکہ ہم نے percent میں اس کو convert کیا ہے آپ چاہیں تو general پر کرتے ہیں اس طریقے سے otherwise آپ یہاں پر ctrl z بھی آپ یہاں پر اس formula کو copy کر لی جی گا ctrl c سے copy اس کے بعد یہاں پر آکر ctrl v کے ساتھ paste کریں گے اب یہاں آپ کو index میں جہاں area آپ نے select کیا تھا اس جگہ آپ کو کنوینس والے column کو select کر لی رہے اس کے بعد f4 سے log کرنا اور آپ plus ہو جائے گی آپ medical plus آپ کا convince اور enter کر دیں گے تو آپ کے پاس employee final income ہے وہ یہاں پر calculate ہو کے آجائے گی اب اس کو کریں drag جیسے drag کریں گے سب final total ہمارے پاس یہاں پر calculate دیے جاتے تو آپ اس method سے allowance نکال سکتے ہیں تو امید کرتا آج کا topic آپ کو سو میں آگیا ہوگا تو ویڈیو اچھے لگیے like کیجئے friends میں share کیجئے ہماری چینل سبسکرائب کریں مت بھولی گا ملتے نیکس ویڈیو میں شکریہ